ڈوکٹو صاحب اتنا ٹائم گزر گیا ہے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آرہی ہے علیہ شکال ٹھیک تو ہو جائے گے نا کیونکہ ہمیں پریشانی ہو رہی گے تیکھیں اس طرح کی بیماری میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا کبھی ماضی کو حال سمجھ کر جیتا ہے اور کبھی اس وقت ہوئی بھی باتوں کو دماغ پر لے لیتا ہے ایسا کب تک چلے گا ڈوکٹو صاحب اس طرح کے پیشنٹس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنے مہینے لگیں کتنے سال لگیں ویسے زیادہ تر میں نے کنڈیشن ایسے مریضوں کی بگڑ دی ہوئی دے گی ڈوکٹو صاحب کوئی نہ کوئی علاج تو ہوگا نا بلکل ہے ہم جو علیشبہ کو میڈیسن دے رہے ہیں اس سے اس میں کافی امپروومنٹ آ رہی ہے تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے اور آپ کو تھوڑا سبر سے کام لینا ہوگا کبھی کبھی اچانک انسیڈنٹ ہوا مریض پر گہرے اثر کرتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے دیکھیں آپ امید مات چھوڑیں ہمیں امید ہے کہ علیشبہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ 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 اللہ لشبہ کو صحت ہے امید شکریہ 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 سوڑے شکریہ 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 لائبا جی آج ہماری قسمت اچھی تھی جو ریان بھائی نے آپ کو پہچانا نہیں بکر ہمیشہ قسمت ساتھ نہیں دیتی ساتھ میں در لگتا ہے کہ تو میری خوشی کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے میرے باپ دادا اس گھر کی ساری زندگی نمک حلالی کرتے آئے آپ کے گھر والے مجھ پر اعتبار کرتے ہیں میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا آپ آپ خود کو روک لیں اگر آج ریان بھائی آپ کو پہچان لیتے تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے میں سہ لیتا مگر آپ پر مصیبت آ جانی تھی مجھے خود سے زیادہ آپ کی پرواہ ہے محبت کرتا ہوں میں آپ سے مگر کبھی کبھی محبت کی منزل چودائی بھی ہوتی ہے تمہیں اور تمہاری محبت کو کھونا نہیں چاہتے لائبہ جی میں اور آپ میں اور آپ دریہ کے ان دو کناروں کی طرح ہیں جو سات تو چل سکتے ہیں مگر مل نہیں سکتے تو رب دا رب دا جو گی دل عشق میں ہو گیا رو گی اس پیار کی قدر نہ جانی اور اب آ جانے مگر آپ کو کھونا چاہتے ہیں